بہرحال اگر عضو کا اگلا حصہ جو ہے وہ غائب ہو گیا تو غصر ہو گیا انزال ہو یا نہ ہو اذا التقل خطانو بالخطانی وجبا غصر بابر عمرے سے پہلے شروع کیا عمرہ بغیر پتہ نہیں جہاں سے شروع کیا مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ایک آدمی مسجد نبوی کی زیارت کے لیے کیا آتے وقت اعرامباد کے مسجد کبابی کیا وہاں دو رکعت پڑھ کے اعرامباد ٹھیک ہے اگر غصر کیا آٹل میں دو چاتریں بانت کے میکات بھی آکنیت کرنی ٹھیک ہو گیا جنابت کی حضرت میں درود پڑھ سکتے ہیں تصمیر سبحان اللہ والحمد اللہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھو جنابت سے پاک ہونا تمہارے ہاتھ میں ہے حیض میں پاک ہونا ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو جب تک مدت نہ گزرے عورت میں چاریخ کرنے لیکن یہاں بی بی بینے ہیں جنابت ہو گئے ایک منٹ رکھے گھر سکتے ہیں تو کیوں نہ پاک رہنا چاہتے ہو میرے بیٹے کا نام محمد ریعہ نے بلکل ٹھیک ہے میری والدہ غیبت کرتی ہے اللہ ان کو ہدایت دے پیار سے سب جاؤ درگاہ پہ جا کے تحاڑ کرنا منت مانگنا بالکل شرک ہے غیر اللہ کی منت مانگنا شرک ہے رونا نہیں آتا دروش شریف زیادہ پڑھ دل سیاہ ہو گئے ہیں میں نے کل بتا دیا تھا کہ وہ لوگ وال لیگ پڑھونے جائز ہیں والد وال لیگ پڑھونے جائز ہیں والد وال لیگ پڑھونے جائز ہیں والد دال لیگ نہ پڑھونے مان لوگ احرام کو رکھ لیتی ہیں کہ کفن کے کام آئے گا کوئی حد نہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ کپڑے بنا لے دیں کوئی بات نہیں آبے دم دم سے دھو لیں کوئی مطلع نہیں عورت کیا الٹرا ساؤنڈ عورت سے کروانا جائز ہے بالکل جائز ہے میں نے دو مرتبہ عمرہ کیا دو مرتبہ سر پہ مشین لگائی آج تیسرا عمرہ کیا سر پہ مشین لگوائی یا اس طرح میں نے یہ دیکھو جب مشین لگائی تھی بال آئے تھے مشین میں اگر آئے تھے تو ٹھیک نہیں آئے تھے دم پڑ گئی اب بھی اس طرح پھروا ہیں ایک کاروبار میں تین آدمی شریک ہیں دو آدمی ایک کو ہٹانا چاہے اس کا حصہ اس کو دے دو نہیں ہٹانا ہٹیں اس کے حصہ اب میں جوا کرا دو فرد نماز کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرنا بیدت ہے خود فرد نماز میں سلام تو کرتے ہو السلام علیکم ورحمت ورحمت اسلام نہیں کرتے ہو ایرام کی آلد میں اگر موں پہ کپڑا پھیر لیا کوئی حرج نہیں کھانے کے بعد یا پسینے کے بعد بغیر خوشبو والا ٹیشو استعمال کر لیا کوئی حرج نہیں طائب میں ایرام باندھ کے تھوڑی دے ایرام گیا موں پہ چادر آگئی کوئی بات نہیں کچھ ہی نہیں ہوتا کیا مجاہد کے ایک سے ذائع جنادے پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ارمان اللہ بدنے کیا ہے نام رکھیں ٹھیک ہے ہماری ساتھ میں یہ جنبتی ہے دس سے دو تک تاخیر سے آنے کی گنجائش ہے بین میں جب کام ہو پھر جاتے ہیں بارہ اجازت لے کے آسکتے ہو بارہ اجازت کے نہیں آسکتے ہیں کفن کا کپڑا سلائی کریں کوئی حرج نہیں کوئی ایرام تھوڑا ہے وہ میری کمر میں رسولی ہے اللہ حولہ اللہ حولہ دیا ہے بارہ آل میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ آیت مبارک ایک ہزار ایک دفعہ پڑھ کے دم کریں پانی پر بھی دماؤں پر بھی اللہ شفا دے گا حجر اسود کے بوسے دینے سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ معاف ہو جاتے ہیں اگر عورت آئی تو اپنے معارم کے ساتھ ہے لیکن تواف کے لئے تواف کے لئے ضروری نہیں ہے کہ معارم ساتھ ہو والی یہ جن کے بارے میں کیا ہے میں نے نہ گیا ہوں نہ دیکھی ہے نہ وہ یہ پتا ہے والدہ محمد فارد جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی مفت فرمائے مجھے چھے قربانی کے پیسے ملے تھے میں نے قربانی نہیں کیا ماشاءاللہ تو اب ان کو ڈبل ادا کرو ایک قربانی کا ایک دم کا نماز میں سنت اللہ پاک کا یا رسول اللہ کا ہے تو یہ نمازوں کا عجیب ہی ہے کہ فرد اللہ کا سنت رسول اللہ کا اور نفل پیر کا اللہ کے بندے ساری نماز اللہ کی ہے سنت مانتا ہے طریقہ یعنی طریقہ حضور کا ہے نماز تو اللہ کی ہے کوئی آدمی قرآن کی ایک قسم اٹھائے پھر وہ کام کر لے دوبارہ کفر آدھا کرے دس مسکینوں کو کھانا کھرائے کوئی مرد اپنی بیوی پہ شک کرتا ہے تو کن الفاظ بس سے اسے قسم کھا کے تمہیں اعتبار دے ایندہ اس پہ نظر رکھو میں نے اپنے والدین کی قبریں پکی بنوائی ہیں جو خستہ ہو گئی اچھا ہو گئی ہیں قبریں پکی بنانا میں جائز ہے مشین سے اگر زبیہ ہو وہ آرام ہے عمرے کے لیے جب آئیں تو باب السلام سے داخل افضل ہے وانا کسی دروازے سے داخل ہو جائے اپابندی نہیں ہے جو رابوں پر جو مسئل کرتے ہیں ہنفی مسئلک میں جائز نہیں ہے مسئلہ جائز ہے لیکن اگر موزن چمڑے کے ہوں اگر ہوا خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو کریں اگر بیٹھے بیٹھے اونگ لگے تو وضو نہیں ٹوٹتا ٹیک لگا کے لگے تو ٹوٹ جاتا ہے نوازی ویتر ایسے پڑھ جائے دے مغرب کی نواز پڑھتے ہو سنی نوازوں میں بھی مقتلی فاتحہ نہ پڑے اگر ہنفی ہے شافی ہے تو پڑھا کریں حکومت وقت کو پیسے نہیں پھر منافع نہیں ملکنہ جائز ہے میں نے عمر کا ایک آدمی نے میرے احرام پہ اطل لگا دیا کوئی چیز موجود نہیں بارہ اگر آپ جا کے دھولے تو نم نم کے پانی تو ہر جا رکھا ہوا ہے میری گھر والی نے عمر کے آخر میں احرام کا اسکار اتار کے سر سے پورا اتار کے بال کاٹنے کوئی بات نہیں ایک آدمی مدینہ پاک سے احرام باندھ کے آیا ہے جب پہنچا حرم میں وضو کرنا بھول گیا تواف کیا سائی کی حلوگی کروا دیا اچھے اس کو وضو یاد ہی نہیں آتا اب وضو کر کے تواف دوبارہ کریں باقی دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے 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 باقی دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے